اسلام آباد فوج مخالفیان کے باوجود سابق وزیراعظم عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا لیلیف مل گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی تاقریر دکھانے پر پبندی کا پیمرہ کا نوٹیفکیشن کل ادم قرار دے دیا 26 نیوز کے مطابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ادھر منولا نے پیمرہ نوٹیفکیشن کل ادم قرار دے دیا چیف جسٹس ادھر منولا نے تین صفات پر تحریری حکم نامات جاری کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیمرہ کو سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کا حکم دیا فیصلے میں کہا گیا کہ پیمرہ کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق دیلی پالیسی پر عمل درامت کرنا ہوگا اگر کوئی میڈیا یا چیلنجز ڈیلی پالیسی پر عمل درامت نہیں کرتا تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا کراچی ڈیریکٹوریٹ پرائیوٹ سکول اور محکمہ صحت کے جوانوں اور بری عمر کے بچوں کی ویکسینیشن مکمل ہونے کے بعد اب پانس سے پندرہ سال کے کم عمر طلبہ کو بھی کرونا ویکسین لگانے کا فیصلہ کیا ہے تفصیلات کے مطابق اڈیشنل ڈیریکٹر پرائیوٹ انسٹیوشن سندر رفیہ جوید کا کہنا ہے اڈیشنل ڈیریکٹر کے مطابق حیدرباد اور کراچی بھی ویکسینیشن مہم کا آگاز کیا جائے گا اور پہلے مرحلے میں انیس تا چوبیس سپتمبر تک ویکسینیشن کی جائے گی اسلام آباد پاکستان تحریک انصاف کی طرح سے فوج کے خلاف تحضیق امیز بیانات کا سلسلہ جاری ہے ترجمان پی ٹی آئی فواہ چہدری نے آج پھر فوج مخالف میان دے دیا فواہ چہدری نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ فوج نے چھ سپتمبر کی پریڈ منصوب کر کے اچھا فیصلہ کیا ورنہ جوانوں کو ہنسنے سے روکنا مشکل کام تھا اسلام آباد پاکستان تحریک انصاف کے لیے بری خبر ہے نیپ نے بی آر ٹی سکینڈل کی انکوائری شروع کر دی چیئرمن نیپ کہتے ہیں بی آر ٹی کی انکوائری شروع کر دی ہے اس انکوائری کو حتمی نتیجے تک پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے پارلیمنٹ نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس چیئرمن نور عالم کی زیرہ صدارت ہوا اجلاس میں سابق وزیراعظم عمران خان کے پرنسپل سیکریٹری آزم خان اور چیئرمن نیپ بھی شریک ہوئے پی اے سی نے تمام اداروں میں ایکسٹینشن پر کام کرنے والے افسران دوری شہریت رکھنے والے بیوروکریٹس اور ججز کی فہرے سطلب کر لی ہے چیئرمن کمیٹی نور عالم خان نے کہا کہ دوری شہریت والے پاکستانیوں کی قسمت کے فیصلے نہیں کر سکتے دوری شہریت والا اگر ایم این اے نہیں بن سکتا تو ججز اور بیوروکریٹ بھی نہیں بن سکتا اسسسٹن کمیشنر گوجر خان ان ایکشن تجاوزات کے خلاف آپریشن تجاوزات کا خاتمہ کر دیا اسسسٹن کمیشنر گوجر خان اور تحصیل انتظامے کی جانب سے تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری حیات سر روڈ کے آگا پر شاہ فوش کے نام پر بنی دکانوں کے باہر تجاوزات کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا آپریشن کے دوران تحصیل انتظامیہ نے مشین بری کی مدد سے ختم کرائی اس موقع پر اسسسٹن کمیشنر گوجر خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نجائز تجاوزات کسی صورت برداشت نہیں کروں گا اور وہ تمام لوگ نجائز تجاوزات چھوڑ دیں ورنہ کاراوائی کی جائے گی موسیقی